نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیغ من احلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی يبلغني حبکا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب التیمم باب نمبر ایک حدیث نمبر دو سوٹ رابیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ایک یہ کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت پر بذریہ روپ مدد دی گئی ہیں دو سو یہ کہ تمام زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اب میری امت میں سے جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے چاہیے کہ نماز پڑھ لے اگرچہ وہاں مسجد اور پانی نہ بھی ہو تیسری یہ کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا چوتھی یہ کہ مجھے شفاعات کی اجازت دی گئی ہے پانچ ہوئی یہ کہ پہلے نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف مبوس ہوا کرتے تھے مگر میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پانچ فضیلتیں باقی انبیاء کے حوالے سے ان کا تذکرہ فرمایا اور اس فضیلت کے ہونے کا تذکرہ قرآن میں خود بھی موجود ہے تھرڈ تیسرے سے بارے کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء میں سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ یوں پر لکھتے ہیں اور فرمایا گیا کہ یہ ہمارے رسول ہیں ان میں ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان ایک فرق ہے اور یہ حقیقت سبھی جانتے ہیں کہ نبی اللہ کے احقامات اللہ کی باتوں اور اللہ کے عمر حلال حرام کی خبر دینے والا نبا سے نبی رسول روسین لام بھیجا جانے والا رسول اور نبی میں فرق کیا ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے چنے جانے والے وہ افراد وہ انسان جن کو اللہ وحی کے لیے منتخب فرماتے ہیں نبوت سے سرفراز کرتے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کہے جاتے ہیں لیکن ان نبیوں میں سے جن کو آسمانی الہامی کتابیں بھی بھیجی گئیں وہ نبی رسول پکارے گئے کوئی نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کو کوئی آسمانی یا الہامی کتاب نازل نہیں کی جاتی محض وحی کے ذریعے قمات تو بھیجے گئے لیکن باقاعدہ آسمانی الہامی کتاب یا صحیفہ نہیں بھیجا گیا یہ بنیادی فرق ہے ایک رسول اور نبی کے دنمیان چونکہ نبی کو الہامی یا آسمانی کتاب نہیں دی گئی وہ حامل نہیں آسمانی کتاب کا اسی حوالے سے رسول پر ایک نئی شریعت بھی بھیجی جاتی تھی دین سب کا ایک ہی تھا شریعتوں میں اور منحاج میں چونکہ ہلکہ سا فرق تھا تو نبی کو اس الہامی کتاب میں ایک شریعت بھی دی جاتی تھی رسول کو آسمانی کتاب میں شریعت بھی دی جاتی تھی جو نبی کو نہیں دی جاتی تھی نبی پچھلے ہی نبی کی تجدید کرنے والے اور پچھلے رسول اور نبی کی تعلیمات آسمانی تجدید اور انہی کو جاری کرنے والے تھے لیکن رسول ایک نئی آسمانی کتاب اور ایک نئی شریعت سے مبوس کیے جاتے تھے یہ گویاں دوسرا فرق ٹھہرا اب چونکہ رسول کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسمانی الہامی کتاب اور وہ پچھلے رسول کی شریعت جو بہت حد تک بگڑ گئی ہوتی تھی نئے سرے سے شریعت بھیجی جاتی تھی تو وہ نبی جو ایک آسمانی کتاب اور ایک شریعت کا حامل ہوتا تھا اس رسول کے جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا رسولوں کی زندگی اور جان کی حفاظت وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا تھا سترہ قاتل آنا حملوں کے باوجود آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی حفاظت فرمائی گئی تھی تو رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ چونکہ وہ الہمی کتاب اور شریعت کے حامل ہوتے ہیں اس کی ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا کسی رسول کو ان کی قوم اور امت نے قتل نہیں کیا لیکن نبیوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں تھا نبیوں کو قوموں نے قتل بھی کیا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یرمیہ انبیاء کو قتل کرنے کا معاملہ ہوا لیکن وصولوں کو قتل نہیں کیا گیا یہ موٹے موٹے بنیادی سے فرق ہیں جو رسول اور نبی کے درمیان ہیں پھر طہرہ لیجئے ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسولوں کے نام جو مذکور ہیں جن کو الہامی کتابیں دی گئیں ان کے کتابوں کے ساتھ ان کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ قرآن میں وَسُّخُفِ اِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی صحیفے کا تذکرہ موجود ہے سورہ علیہ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آسمانی کتابیں صحیفے کا تذکرہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات حضرت دعود علیہ السلام کی طرف آتینا دعود زبور زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انجیل اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کی طرف قرآن الكریم مصدقالیمہ بین یدیہی جو پہلے تورات اور انجیل میں آ چکا تھا ان کی تصدیق کرنے والا قرآن قرآن الحقیم یہ پانچ رسولوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہیں یہ پانچ رسول ہیں ان کے ساتھ پانچ الہامی کتابوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہیں اور ان کی رسالت ان کی آسمانی کتابوں ہی کی وجہ سے تصدیق قرآن میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم الرسل نہیں خاتم النبیین کہے جاتے کیونکہ صرف رسولوں کی آمد کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں نبیوں کی آمد کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعصت کے بعد نہ کوئی رسول بھیجا جائے گا اور نہ ہی کوئی نبی بھیجا جائے گا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ختم اور ختمہ اور مہر کے حوالے سے ختم نبوت کے الفاظ زیادہ موضوع اور مناسب ہیں ختم رسالت کے حوالے سے انبیاء میں سے ایک اور کیٹیگری بہرحال فضیلت کے حوالے سے موجود ہے اور اس فہرست کو ہم اولوالعظم انبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں اولوالعظم عظم کہتے ہیں پکا ارادہ اولوالعظم بڑے پکے پختہ اراد دے والے یعنی بڑے ثابت قدم انبیاء سبھی ثابت قدم صاحب ایمان مستقل میزاج اور ثابت قدمی والے تھے لیکن کچھ کو قرآن و حدیث کے ذریعے اولوالعظم انبیاء کی فہرست میں ان کا نام رکھا گیا اور اس کو اولوالعظم انبیاء صرف اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نبی حضرت نو علیہ السلام میں جن کی طرف آسمانی کتاب نہیں تھی لیکن وہ اولوالعظم کی فہرست میں شامل بنا باقی چار رسول ہی ہیں یہ پانچ جو اس فہرست میں ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام اور ان ہی کے اس گروپ میں شمولیت کی وجہ سے اس فہرست کو اولوالعظم انبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی جائلو کا لیلہ سے امامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دویا دونوں لسٹوں میں فرق کیا ہے اولوالعظم انبیاء کی فہرست میں حضرت نو علیہ السلام کا نام ہے اور پانچ رسولوں کی فہرست میں حضرت نو علیہ السلام کے علاوہ حضرت دعود علیہ السلام کیونکہ ان کو ضبور سے نوازہ کیا تھا کوئی یہ چار رسول اولوالعظم انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں فرق صرف حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کا دونوں فہرستوں کے حوالے سے موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو فضیلت بھی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور خلیل اللہ کے لقب سے نوازہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبی اللہ کے لقب سے نوازہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے اور القاب سے نوازہ کیا بہر کیف قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بعض کو بعض پر فضیلت موجود ہے اور یہی بات کا تذکرہ آپ اس حدیث میں بھی فرما رہے ہیں کہ بعض انبیاء کے مقابلے میں مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئیں تھی یہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلی چیز کہ ایک مہینے کی مسافت پر بذریہ روب مدد کی گئی یعنی ایک مہینے کی مسافت ایک مسافر ایک سفر کرنے والے شخص کو ایک مہینہ سفر کرنے پر جتنا فاصلہ وہ تیہ کرے گا اتنی دور اور اتنی ڈسٹنس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا روب اور دھاک اور دب دبا بٹھا دیا گیا یعنی آپ فردِ واحد بھی ہوتے تو بھی فردِ واحد کا روب اور دب دبا اور آپ کی ادھاک اتنی دور تک رہتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت تھی جو نوازی گئی اور واقعی اس بات کی تصدیق مطلب اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمنوں کے لشکر کے مخالف ہوتے اور اگر تنہا بھی ہوتے تو ان کا روب وہ بہرحال موجود تھا کیا خیال ہے حضر موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے گئے تھے اور فیرون کے دربار میں گئے تھے اور اپنے دعوتی الفاظ دہرائے تھے تو کیا خیال ہے آیانِ سلطنت اور فیرون اور فیرون کے آیانِ سلطنت کیا ہل کے نہیں رہ گئے تھے یہ وہ روب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو نواز دیں اور یہ روب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں تمام انبیاء سے بڑھ گئے تھا اور واقعی آپ دیکھیں کہ متفرق واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا ایک روب اور ایک دب دبا نظر آتا ہے قفارِ مکہ کے دلوں پر اگر آپ نبوت سے پہلے کے واقعات دیکھیں نبوت سے پہلے آپ کی فضیلت آپ کے اشرف ہونے کا حوالہ اور رویہ کیا مکہ میں نظر نہیں آتا وہ جب حجرِ اسود خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا تھا قریشِ مکہ نے دیواریں ڈھے گئی تھی اور قریشِ مکہ نے پھر تعمیر کیا تھا اور اس وقت وہ حجرِ اسود کو نصب کرنے کا مطلب مرحلہ جب آیا تھا تو کس کو بلائیا گیا تھا جس کا روب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مشاورت کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی یہ نبوت سے پہلے کا روب ہے آپ کی شخصیت کا وہ روب آپ کا دب دبا آپ کی فضیلت آپ کے اشرف اور اکرم ہونے کا طریقہ اس معاشرے میں آپ کی نبوت سے پہلے آپ کی شہرت کے ڈنکے تھے نبوت کی دعوت میں جب سب سے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا تھا سب کو صبح پہاڑی پر کھڑے ہو کے تو سب جمع ہو گئے تھے یہ آپ کی ذاتِ اقدس کا روبی تو تھا اور اس وقت جب آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر میں کہوں گے اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر موجود ہے تم پر تو سب نے یک سبان کیا کہا تھا ہم مان لیں گے یہ آپ کی شخصیت کا روب تھا آپ کا تعرف تھا آپ کی عزت ہی اس معاشرے میں نبوت کے بعد بھی یہ معاملہ ایسے ہی رہا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پڑ گیا وہ واقعہ آتا ہے نا کہ یتیم بچہ یتیم بچے کے ساتھ بھی معاملہ ایسا تھا کہ ابو جہل کی طرف کچھ میں ابو جہل کا تذکرات ہے اور کچھ میں ابو جہل کے علاوہ بھی تذکرات ہے یہ کسی کافروں کے سردار کی طرف اس کا قرص باقی تھا اور وہ نہیں اندھا کر رہا تھا اور مشیقین مکہ نے اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم جاؤ ان کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے تھے اور قرص کا تقاضہ کیا تھا تو ابو جہل نے فوراں قرص دے دیا تھا اسی طرح ایک شخص کے ساتھ ابو جہل نے اوٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا اور اوٹ ابو جہل نے لے لیا تھا لیکن ابھی قیمت کچھ واجبول ادا رہتی تھی اور ابو جہل اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا تھا وہ شخص قریش مکہ کے سرداروں کے پاس آیا اور قریش مکہ کے سرداروں نے اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شیطانی ان کے ذہن میں آئی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدہ حرم کے سہن میں تشریف فرماتے اور سرداران قریش بھی وہی موجود تھے وہ شخص پہلے سرداران قریش کے پاس گیا مطالبہ کرنے کے لئے کہ ابو جہل سے کہو میرا قرض میرا باقی ماندہ رقم جو ہے وہ مجھے ادا کر دے انہوں نے شرارت کے طور پر اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو پھر جھگڑا ہوگا ابو جہل کے ساتھ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ابو جہل کون تھا کتنا بڑا سرغنہ دشمن کتنا بڑا مخالف کتنی بڑی طاقت تھی اس کے پاس مکہ کی بستی میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں ضرورت مندوں حاجت مندوں اور پسے وہ کے ساتھ مدد کرنا وہ مکہ کے بستے میں بھی آپ کی سنت کا طریقہ نظر آتا ہے کیا ہم مظلوموں کی مدد کیلئے اس طرح اٹھتے ہیں کیا اتنے بڑے بڑے ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کی مدد کرنے کیلئے وقت نکالتے ہیں کیا ہمارے وقت میں اتنی برکت ہے کیا ہمارے اندر اتنی جرت ہے کیا ہمارے اندر اتنی حمد ہے اور کیا مظلوموں کی تکلیف اور دکھ کا ہمارے اندر اتنا بڑا احساس ہے اور کیا تعاون للبری والتقوی کا اتنا خوبصورت رویہ ہمارے اندر نظر آتا ہے ہمارے لئے کیا ہے ہمارے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کے ساتھ چلتے ہیں ابو جہل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں ابو جہل دروازہ کھولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مظلوم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا اس کی طرف ابھی تیری کچھ قیمت واجب العدا ہے یہ شخصیت کا روب تھا بغیر کسی چمو چراکے بغیر کسی تردد کے ابو جہل نے اس مظلوم کو اس کا مال واپس کر دیا یہ روب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تو ابو جہل کو شرارت سوجی اور جیسے بہت دفعہ قاتلانہ حملے کرنے کے پلان کرتے تھے تو اس نے کہا کہ میں اٹھتا ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا عوض باللہ سوما نعوض باللہ کہنا دبا دیتا ہوں اور رابی کہتے ہیں کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ سجدے کی حالت میں آپ کی طرف بڑھا لیکن سب نے یہ حال دیکھا کہ ابو جہل ایسے جیسے اپنے چہرے سے اور اپنے سے کسی چیز کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے موک اپنے ہاتھوں سے دھام کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بعد میں جب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی حوالے سے پوچھا صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو مجھے بچانے کے لیے ابو جہل کی طرف لپکے تھے اور اگر ابو جہل اپنے کام میں نہ رکھتا تو خدا کی قسم وہ فرشتے اس کے تک کا بوٹی کر دیتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے چتھڑے اڑا دیتے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک روب اور ایک حیبت اور ایک دب دبا تھا جو کافروں کے دلوں پر اور دور دور تک آپ کی شخصیت کا بروب جو ہے وہ ڈالا گیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عطبہ بن ربیع آپ کے پاس آئے اور اس نے آ کے بات کی کہ بھتیجے تم نے ہماری بستی کے لوگوں کو عجیب سی مسئیبت میں ڈال دیا ہے تمہارا مسئلہ جو ہے وہ سیٹل کرو اور یہ جھگڑا اور یہ مخالفت ختم کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول نظم کی تلاوت کا آغاز کیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے جب ان آیات پر پہنچے جس میں تھا کہ پھر میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آد اور سمود کے گھروں میں اترا تھا تو چونکہ یہ لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور روب ان کے دلوں میں تھا تو اس نے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ خدا کیلئے بس کر دو اب یہ نہ کہو کیونکہ یہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی دعا نکلے گی تو وہ پوری ضرور ہوگی یہ آپ کی شخصیت کا ایک روب تھا مطلب وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ عذاب کی وعید اور یہ عذاب کی الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں اگر یہ پورے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اسی طرح ابو لہب نے جب اپنی بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جن کے جو ابو لہب کے بیٹوں کے عقد نکاح میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور عذیت دینے کے لیے جب اس نے طلاق دلواتی تھی اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا آپ نے دعا فرمائی تھی الہی اپنے قطوں میں سے ایک پتہ اس کے بیٹوں پر مسلط کر دے اور وہ اتنا ڈر گیا تھا یہ بات سن کے یہ روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے نکلیوی دعا کے حوالے سے اس بات کا یقین ہوتا تھا دیکھیں اتنے یقین کے باوجود ایمان سے محروم تھے ایمان سے محروم تھے زیب تھی نا ڈھٹائی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ بیٹے سفر پر گئے تھے تو بہت زیادہ محافظ اس نے اپنے بیٹے کے گرد مقرر کیا تھے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے قلمات ادا کی ہیں تو میرا بیٹا جو خطرے سے خالی نہیں ہے اور واقعی ایک جنگلی بھیڑیا آیا تھا اور اس نے اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے ہلاک کر دیا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک روب تھا جو مشکین مکہ پہ موجود تھا اور روم کا حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قضوہ تبوک میں کیا ہوا تھا اتنی زیادہ نفری میں دو لاکھ کا نشکر اور پیچھے سے ایک لاکھ کے کمک کی مزید امید تھی لیکن وہ تیتیس ہزار کے لشکر کو دیکھے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود موجود تھے ان کو دیکھ کر بغیر جنگ کی واپس چلے گئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا روب تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے خاص مدد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی اس کے بعد اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسری چیز جو فوقیت دی گئی ہے کہ ساری روئے زمین میری امت کے لیے مسجد کی جگہ بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری روئے زمین ان کو دو فضیلتیں دے دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مسجد یعنی نماز کی جگہ اور دوسرے یہ کہ پاکی یعنی تیمم کی تیمم کا طریقہ تو اسی حدیث کو اس ہی حوالے سے کتاب تیمم میں رکھا گیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک مٹی ساری روئے زمین کی پاک مٹی تیمم کا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ فضیلت پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی کوئی ایسے طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ تیمم کا یہ طریقہ صرف شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا کوئی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دین بنیادی طور پر تمام انبیاء کا ایک ہی تھا دین اقائد بنیادی تصورات ایک تھے لیکن ایک نبی سے ایک رسول سے اگلے رسول تک شریعت کے احقامات میں خلقہ پھلکہ فرق حالات کے حوالے سے موجود تھا گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدی شریعت میں تیمم کا وہ طریقہ موجود ہے جو پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں رائج نہیں تھا یہ سہولت یہ آسانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ نوازی گئی ہے تو لہٰذا دو جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے ممانعت کی ایک قبرستان اور دوسرا حمام حمام وہ جگہ جو ظاہر گندگی بھی ہے برخنہ اور بے لباس ہونے کا معاملہ بھی ہے تو نجاست اور گندگی اور پلیدگی کی وجہ سے حمام میں بھی نماز کی منائی کی گئی اور ساتھی قبرستان قبرستان چاہے واحد قبر ہے یا ایک اجتماعی قبرستان کی جگہ ہے بہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت موجود ہے اور وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں شرک کا امکان موجود ہے قبروں کے اوپر مسجد قبروں کے اوپر سجدہ کرنا نماز پڑھنا اس سے حاجت روائی اور پوجہ اور پرستش کے احقامت کے طریقے رائج ہونے کا چونکہ امکان موجود ہے تو شرک کے اپتال اور شرک کو ختم کرنے اور جڑ سے اکھیڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور قبرستان پر نماز کی ممانعت کے لیے طریقہ اختیار وضا فرمایا ہے تو لہٰذا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین اور اس کی مٹی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی یاد رکھے گا ساری روئے زمین اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں اور یہود کے اندر صرف ان کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت کا طریقہ موجود ہے وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں پہ وہ اپنی عبادت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر میں ہے حدر میں ہے کسی جگہ ہے اگر وہ زمین صاف ہے خوشک ہے ستری ہے کوئی ظاہری پلیدگی اور نجاست کا معاملہ موجود نہیں ہے تو اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے خوشکاس ہے کوئی گندگی پلیدگی نہیں ہے وہاں پر بغیر کسی کپڑے اور چادر اور جائے نماز کے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے ساری کی ساری روح زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائے نماز اور سجدے کی جگہ قرار دے دیا گیا یہ کیوں کیا گیا تاکہ نماز فسیلیٹیٹ ہو جائے کیونکہ کہیں کسی جگہ کسی وقت کسی حالت میں نماز کو ترک کرنے کا تصور ہی نہیں یہ لچک اور یہ چھوٹ نہ ہو کہ چونکہ وہاں پہ کوئی عبادت گاہ کوئی مسجد موجود نہیں تھی اس تیہم نماز ادا نہیں کر سکے ہر جگہ میدان جنگ میں ہر جگہ ہر حالت ہر وقت وقت کے اوپر با جماعت نماز ادائیگی کا تصور موجود ہے کہیں پڑھ لو پہاڑ پہ پڑھ لو ریگستان پہ پڑھ لو سہرہ میں پڑھ لو بیابان میں پڑھ لو جنگل میں پڑھ لو کسی جگہ پڑھ لو لیکن نماز کسی جگہ پڑھی جا سکتی جب اس کا وقت آ جائے بغیر تاخیر کے تردد کے بہا جماعت نماز کا تصور پرموٹ فسلیٹیٹ کرنے کے لئے ساری روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور صرف ساری روح زمین کو مسجد نہیں اس کو پاکی اور طہارت اور تیمم کے لئے بھی آسان بنا دیا گیا آپ دیکھیں کہ نماز کے لئے کتنی فسلیٹیشن ہے کتنے سہولتیں دی گئی ہیں کتنی لچک دی گئی ہے کتنے فسلیٹیٹ کیا گیا بس چھوڑو گے نہیں تصور موجود نہیں ہے ہاں تمہاری لئے لچک اور سہولتیں زیادہ سے زیادہ پچھلی شریعتوں سے بڑھا دی گئی لیکن چھوڑنے کا تصور تمہاری زندگی سے جب تک ہوش میں ہوش ہے اور جان میں جانے تب تک اس کو چھوڑنے کا تصور موجود نہیں بات نہیں ہو سکتے تیمم کر لو مسجد نہیں ملتی ہے کسی زمین پر پڑھ لو پڑھی نماز جائے گی وقت پر پڑھی جائے گی اور پانچماعت پڑھی جائے گی ترک کرنے کا تصور نکالنے کے لئے ساری سہولتیں اور لچک پر آخم کر دیئے گئے اور صرف یہ نہیں کہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور باقی کا تہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زمین سجدوں کی گواہی بھی دے گی وہ پیشانیاں وہ مسجد وہ سجدے کے آزا کیونکہ حدیث پہنا کہ مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے اشارہ کر کے وہ سات آزا جو ہیں وہ بتائے تو آپ نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یاد رکھے گا قیامت کے دن یہ سجدے کے آزاز جسم زمین کے جس حصے کو چھویں گے وہ زمین کے ٹکڑے وہ سجدے والی پیشانیوں اور ان سجدے والے جسم کے ٹکڑے جہاں چھویں گے وہ زمین بھی سجدے کی گواہی دے گی یہ ہے وزیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقت اس کے حکم کی فرضیت کی اہمیت کو سمجھنے اس کو بروقت ادا اور اس کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق اتا فرما دے دیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مالِ غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے مالِ غنیمت وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ میدانِ جنگ میں جنگ کی فتح اور نسرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں دشمنوں کے مال اور جو بھی مال سونا چاندی کوئی بھی چیز جو مسلمانوں کے ہاتھ میدانِ جنگ میں کافروں یا دشمنوں کے حوالے سے ہاتھ آتا ہے اس کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے سورہ الانفعال میں بالکل آغاز میں فرمایا گا غزبہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ان کے ہاتھ لگا تھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ مالِ غنیمت کے بارے میں معاملہ کیا ہے تو ان ابتدائی سورہ انفال کی آیات میں تو حکم نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انفال مالِ غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا حکم ہے اور ان کی تقسیم بھی اس کے لئے اور ابتدائی میں سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار نکاتی سا طریقہ مال کی جو محبت ہے اس کے فتنے کی وجہ سے جو چار نکاتی طریقہ اس فتنے سے بچنے کے لئے وہ ابتدائی میں بتا دیا گیا اور پھر بعد میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا مالِ غنیمت کو انفال کیوں کہا جاتا ہے نون فالام نفالہ کا مطلب ہے ضرورت سے زائد ہونا ایکسٹر on top of it یہ جو مسلمانوں کو میدانِ جنگ میں سے یہ بوٹی یا مالِ غنیمت ملتا ہے اصل میں مسلمانوں کے لئے وہ ضروری نہیں ہوتا شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائی یہ اپنی عزت اپنی نام مری اور دنیاوی مال کیلئے مجاہد جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا وہ تو شوق شہادت اور اللہ کی رضا کے لئے جہاد کرتا ہے تو this is more than what he wants this is extra this is on top of everything اللہ کی رضا بھی مل رہی ہوتی ہے بعض کو شہادت اور بعض کو قاضی بننے کی وہ سعادتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں عجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے رحمت من اللہ کے بھی حق دار ہوتے ہیں لیکن یہ مالِ غنیمت یہ بونس ہے یہ extra ہے تو اس لئے اس کو نفلہ سے انفال کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے مالِ غنیمت کے حوالے سے یہاں پہ حدیث میں ہے کہ یہ مالِ غنیمت صرف مجھے جائز کیا گیا ہے مجھ سے پہلے نبیوں کو جائز نہیں تھا تو اس میں یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ شریعتوں کے حقمات انبیاء میں فرق رہے ہیں ہر نئے رسول کو کچھ شریعت کے حقمات ایسے دیے جاتے تھے جو پچھلے نبی کو نہیں دیے گئے تھے اور مالِ غنیمت کا یہ حکم اور یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہیں پچھلے انبیاء علیہ وسلم کو مالِ غنیمت لینا جائز نہیں تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے لئے وقف کر دیا جاتا تھا بہرحال قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے مالِ غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے فرمایا خمزہو یعنی پانچوں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور باقی چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ مجاہدین کے لئے جو میدان جنگ میں حاضر اور شامل ہوئے تھے جو پانچوں حصہ اللہ اور اللہ کے للہ ورسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالی کے لئے مختص کیا ہے قرآن نے یہ پانچوں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کے نان نفکے ازواج متحرات کے نان نفکے اور خراجات کے لئے مختص کیا جاتا تھا اور وجہ بہت ہی کلیر تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہما وقت ہما وقت فل ٹائم وحی تبلیغ اشاعت عبادت حفاظت جہاد ان چیزوں کے اندر مصوف عمل نظر آتے ہیں تو آپ کو اپنے فکر معاش کے لئے نہ وقت تھا اور نہ آپ کے پاس فرصت تھی لیکن بشری تقاضوں پر نان نفکہ اور اخراجات کی تو ضرورت موجود تھی آپ کو بھی اور آپ کے ازواج متحرات کو بھی تو لہٰذا یہ پانچویں حصے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کے گھریلو زندگی کے اخراجات کی فراہمی کی جاتی تھی اور ازواج متحرات کو اگلے دورانیاں کا نان نفکہ فراہم کیا جاتا تھا اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دللہ یہ جو پانچویں حصہ ہے اسی میں سے معاشرے کے قریبوں مسکینوں محتاجوں اور بیباؤں اور شہداء کے جو بسماندگان ہیں ان کی بھی کفالت کا احتمام کیا جاتا تھا جو چار بٹا حصہ ہے وہ مجاہدین جو اس جہاد یا اس قضبے میں شامل ہوتے تھے ان کے حوالے کیا جاتا تھا اور اس کی تقسیم کا دریقہ بھی حدیث نے واضح کر دیا یہ وہ مجاہد جو پیدل بغیر کسی اسلے بغیر کسی ہتھیار بغیر کسی سواری کے میدانے جنبے جاتے تھے یعنی صرف فرد واحد اپنی ذات کے ساتھ جاتے تھے ان کا جہاد صرف جہاد بل نفس اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے تھے ان کا حصہ اکہرا ہوتا تھا جہاد اپنی جسم کے ساتھ جو جہاد کرتے تھے اور میدانے جگ میں صرف لڑنے کے لیے فراہم ہوتے تھے ان کا حصہ اکہرا ہوتا تھا ان کے مقابلے میں وہ مجاہدین جو کوئی اپنی سواری لے کر جاتے تھے یا اسل اور ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے ان کی جان کے ساتھ ان کا مالی جہاد بھی شامل تھا لہٰذا ان کا حصہ تین گناہ مقرر کیا چاہتا تھا گوئے جو صرف خود بزاتے ذات لڑتے تھے ان کا حصہ اکہرا اور جو اپنا مالی معاونت بھی جہاد میں شامل کرتے تھے یعنی اپنی سواری وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے تھے ان کو تین گناہ حصہ وان اس ٹو ٹری کی ریشو میں ان مجاہدین کی ڈیویزن جو ہے وہ چار بٹا پانچ حصہ جو باقی بچ جاتا تھا یہ وان اس ٹو ٹری کی ریشو میں مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا تھا میں پھر تور آ رہی ہوں یہ صرف سارے کا سارا طریقہ مالی غنیمت کی تقسیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تھا ہم سے پچھلی شریعت میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا کیا قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جانا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدادات وزیلتوں میں سے ایک ہے حدیث کے الفاظ اس کی وضاعت میں بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی زندگی میں ایک دعا دی جاتی ہے جو ضرور ہی پوری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر نبی کو انعام میں ایک موقع دیا جاتا ہے ایک دعا کا جو وہ ضرور اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے باقی تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی میں نے اپنی اس دعا کو قیامت میں اپنی امت کی سفارش اور شفاعت کے لیے مؤخر کر دیا ذرا سوچیں تو سہی نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شدید محبت ہے اپنی زندگی میں جو ایک دعا کا ایک دعا لازم قبولیت کائنام دیئے کہتے ان کو اپنی اولادوں کے لیے اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے اپنے صحابہ اکرام اجمعین کے لیے نہیں امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو مؤخر کر دیا کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ایک ایک فرض سے اور ان افراد میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے سب سے پہلے اس کو محسوس کریں اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے وہ محبت محسوس کریں ہم اسی امت کا فرض ہیں جس کے لیے آپ نے وہ دعا مؤخر کی تھی اپنے سے میرے سے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شدید محبت ہے اس محبت کو محسوس کریں سب سے پہلے اللہ کی اس نام کو محسوس کریں پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے شدید محبت کو محسوس کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے آپ کے لیے جو فکر کیا اس احساس کو محسوس کریں کیا خیال ہے واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شدید نہیں ہو جاتی مومن کے دل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہیں کیا ہم اتنی محبت کرتے ہیں یا ان چیزوں ان حقیقتوں کے جانے سے پہلے ہم اتنی محبت کرتے تھے اللہ اس محبت کا حق ادا کرنے کی تحفیق ادا کرما اور اللہ سبحانہ ہمیں یہ نیمت جو نوازی گئی ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا توفہ جو ہمیں نوازا گیا ہے اللہ اس توفے کے مصداق پر پورا اترنے کی تحفیق ادا کرما کتنا بڑا انام ہے جو اللہ نے ہم سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہم سب کو نواز دیا اللہ ہمیں اس پہمانے پر اترنے کی تحفیق ادا کرما کہ ہم وقت کی اس سپارش کے حقدار بھی اب بن جائیں اللہ نے ہمیں اس لیول پر تو پہنچا دی ہے ہماری طاقت ہے ہماری محنت اور ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یا کہیں اس کو کھو دینے والے بدقسمت تو نہیں بن جاتے اللہ نے ہمیں امکان اور امید دے دی وہ امکان دے دیا جو نبیوں میں سے کسی نبی کے پہرکاروں کے پاس نہیں تھا شفاق قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے خاص وعدہ فرما دیا نا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر آزان کے بعد ہر آزان کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا اور میرے لئے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاق مجھ پر وانچب ہو گئی اسی طرح جس نے صبح و شام جس نے صبح و شام دس دس طفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے لئے بھی آپ نے یہی خوشخبری فرمائی کہ اس کی سفارش اور اس کی شفاق مجھ پر وانچب ہو گئی اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ حسن حدیث ہے اس کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحافظہ جس نے حفاظت کی چالیس حدیثوں کی حفاظت کی یا جس نے حفظ کیا جس نے یاد کیا چالیس حدیثوں کو اور لوگوں کو سکھایا اور بتایا تو اس کے لئے بھی میری شفاق وانچب ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حافظوں میں اضافہ فرما دے یا ارحم ورحمین اللہ ہماری تبلیغ اور اشاد کی کوششوں میں برقتیں عطا فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عمال کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں شفاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بنا دے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا آپ کو بتا ہے کہ ہر ہر نبی کو ایک خاص امت ایک خاص گروہ ایک خاص بستی ایک علاقے کے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا ہر نبی کو ایک خاص پیریڈ اس کے اپنے دور اس کے اپنے ٹائم پیریڈ اس کے اپنے علاقے اور بستی کے دور کے لوگوں کیلئے بھیجا جاتا تھا کسی کے دور بہت لمبے ہوئے جیسے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے نظر آتے ہیں اور ان کا علاقہ بھی بہت وسیع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بہت زیادہ وسیع نظر آتا ہے لیکن whatever it was ان کے اپنے دور میں اگر علاقہ وسیع بھی تھا تو وہ علاقہ وہی تھا اور وہ دور اور پیریڈ وہی تھا اگلے پچھلے پیریڈ کے لیے یا اس سے زیادہ وائیڈ سپیڈ پوری بین الاقوامی سطح پر کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی یہ دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی آپ کو کیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ بین الاقوامی نہیں آلمین کی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن صرف مکہ یا مدینہ کی بستی کے لوگوں کے لیے یا اس دور کے لوگوں کے حجت سے پہلے یا حجت کے بعد کے تئیس سال کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قرآن اور نبو وسلم کے قیامت تک کے لیے جب تک انسانیت حیات رہے گی اور سور پھونکا جائے گا تب تک کے لیے قرآن کے حقامات ہیں اور صرف اس کی اپنی مکہ یا حجاز کی سرزمین یا مدینہ کی سرزمین کے لیے نہیں پورے کے پورے گلوب کے لیے وہ نارت پول وہ ساؤت پول وہ ایکویٹر انٹارٹکا آسٹریلیا آفریکا سب کے لوگوں کے لیے تو یہ ہے وہ فضیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے نوازی گئی اور یہ یاد رکھئے گا کچھ لوگوں کے نظر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایک بین الاقوامی حضرت نوح علیہ السلام کو جب دین دیا گیا تھا اور ان کو دعوت دی گئی تھی تو اس وقت جتنے انسان موجود ہیں سب کی طرف ان کو مبوس کیا گیا تھا لیکن یہ یاد رکھئے گا اگر پورے کے پورے روئے زمین کے سارے لوگوں کی طرف کیونکہ آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے انسانیت جو اس دور میں تھی سب ہلاک کر دی گئی تو کچھ کی نظر میں یہ ہے کہ ایک پوری اجتماعیت کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں دیا گیا کہ ان کی حیات میں جتنے لوگ اس روئے زمین پر موجود تھے ان کا دین سب تک پہنچایا گیا لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ تھا اسی دور کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں تو لہٰذا قیامت تک کے لیے اور ساری روئے زمین تک کے لیے یہ دعوت کا طریقہ خاص ہے نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیروکار بنایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنے اور اس امت کے امتی ہونے کا حق دار بننے کی توفیق تا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلتیں دی بھی گئیں اور پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ آپ قرآن کے لب و لہجے اور قرآن کے انداز میں بھی وہ فضیلتوں کا طریقہ نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پچھلے انبیاء کو پکارتے نظر آتے ہیں تو ان کا نام لے کر پکارا گیا انبیاء کا نام لے کر پکارا گیا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم نام لے کر پکارا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے یہ فضیلت ہے یہ ایک درجہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں کہیں آپ کا نام لے کر نہیں پکارا گیا پکارنے کا انداز انداز فرق ہے باقیوں کا نام لے کر پکارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا گیا اسی طرح اگر آپ ایک ہلکا سا ایک فرق دیکھیں تو انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے اسے ان کی دعاوں کے رویہ کے حوالے سے نظر آتا ہے عظم موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی حالانکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام خود اپنے شرع صدر کی دعا مانگتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تسلی دیتے میں نظر آتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اسی طرح جب وہ شبانہ روز ملاقات کے لئے چالیس روز کی ملاقات کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت سے پہلے حاضر ہوئے تھے اللہ کی رضا کی وجہ بھی بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جلدی اس لئے آگیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ رویہ کہ میں پہلے آگیا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تسلی دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے میں نظر آتے ہیں کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر میرے پیچھے والوں میں بڑی اچھی طرح سے قائم رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر خیر تو ہم بعد میں بڑے خیر سے خود ہی قائم رکھیں گے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ربی لا تخزنی یوم القیامہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن رسوانی کریں تو یہ دعاوں میں بھی ایک انداز میں فرق اللہ سبحانہ تعالی کی محبت کا یہ انداز نظر آتا ہے واضح طور پر قرآن میں نظر آتا ہے اور اپنے قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور آپ نے اپنی فضیلتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا لیکن اس کے باوجود آجزی ہے اس کے باوجود آجزی اتنی کلیر کیٹیگوریکل فضیلت کے باوجود اس کے باوجود آجزی اور ایک اور فضیلت کیا آتی دوہر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آسمان سے وہ فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے آج آسمان سے وہ دروازہ کھلا جو پہلے نہیں کھلا تھا آج مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے سورہ بقرہ کی آخری دعا آیات اور سورہ فاتحہ اور ان کو پڑھ کے میری امت دعا مانگے گی تو ان کی دعا رات نہیں ہوگی تو ایسی فضیلتیں گاہے بگاہے نظر آتی ہیں حدیث میں قرآن میں نظر آتی ہیں اور وہ انداز اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود آپ کی ہاں آجزی ہے بہت انکساری ہے کہ آپ نے امت کو واضح طور پر فرما دیا مجھے کسی نبی پر مجھے فوقیت اور برطری نہ دو یعنی یہ فضیلت ہونے اور اس کے اظہار کے باوجود آپ نے فرمایا کسی نبی کے مقابلے میں یہ نہ کہو کہ میں کسی سے افضل ہوں یعنی یہ وہ سادگی ہے وہ مساوات ہے اور تمام انبیاء کی عزت احترام محبت اقیدت میں ایک برابری کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغلوفی دین اپنے دین میں غلوف نہ کرو کی تاقید کے حوالے سے فرما دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر شکر کرنے اور اس شکر کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر چار تیمم کے حوالے سے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے حضر میں تیمم کا کرنا حدیث نمبر 225 حضرت ابو جحیم بن حارس انساری رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیرے جمل کی طرف جا رہے تھے اس کے طرف سے آ رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا اس نے آپ کو سلام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوال کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے اور اس سے اپنے مو اور ہاتھ کا مسہ کیا یعنی تیمم فرمایا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا مدینہ کا دور ہے مدنی دور کی ایک حدیث کا واقعہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے سلام حکمِ خداوندی ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے شاعرِ اسلام میں سے ہے اسلام کے شعیرہ اسلام کی نشانیاں اور پہچان میں سے ہے سلام میں پہل کرنا بھی سنت کی تاقید ہے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام سے پہل کی اور آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے پہل بھی نہیں کی اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا کیونکہ وجہ موجود ہے وجہ کیا ہے وہ اگلا حدیث کا حصہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا آپ آگے گئے ایک دیوار کے پاس گئے آپ نے مسا کیا اور گویا تیمم کا طریقہ اپنایا اور پھر سلام کا جواب دیا گویا واضح طور پر یہ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی ناپاکی میں تھے اور وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ تھا ذرا ذہن نشین کر لیجئے وضو اور غسل کے لیے پانی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جنابت کے بعد غسل فرماتے اور اگر غسل نہ فرما پاتے بہت کم موقع پر تو وضو ضرور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جنابت کے بعد غسل سے پہلے وضو کا کرنا نجاست جنابت کی نجاست کو کم کر دیتا ہے جنابت کے بعد غسل سے پہلے وضو کا کر لینا ناپاکی کی سختی اور اس کی ناپاکی کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور وہ تشریف لے گئے اور آپ سلاوائی سے ہم نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جنابت میں بھی انسان کیا ہے وہ ناپاک جنبی کا پسینہ اور اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا اور وہاں سے ہم نے یہ بات تخص کی تھی کہ اگر جنابت کے بعد وضو کر لیا جائے تو ہاتھ ملانا سلام کا جواب لینا مساحفہ کرنا ضرورت اور مجبوری کے تحت کام کرنا جائز ہے بشرتے کے وضو کر لیا گیا ہو کیونکہ وضو جنابت کی ناپاکی کو ہلکہ کر دیتا ہے قدرے دور کرنے اور کچھ ہلکہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے حالانکہ غسل ابھی واجب تو ہوتا ہے اور غسل ہی کے ساتھ ساری پاکی اور تحارت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ وضو کا کرنا اس ناپاکی کی کیفیت کو اتنا ہلکہ کر دیتا ہے کہ ضرورت کے تحت یہ معاملات کیے جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تیمم کا کرنا اس وضو کی جگہ تھا اس وضو کی جگہ تھا اور وضو اس تیمم سے پہلے چونکہ پانی میسر نہ تھا اور آپ اس ناپاکی کی حالت میں تھے تو آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا گویا جنابت کی ناپاکی میں جب تک وضو نہ کیا جائے یہ عمل اپنائے نہیں جا سکتے جنابت کی ناپاکی جس میں وضو بھی نہ کیا گیا ہو اس میں عمل سلام کا جواب تک دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پہلے سلام کیا اور نہ سلام کا جواب دیا یہ تیمم کا کرنا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابت کے بعد وضو کر کے جنابت کی ناپاکی کو گھٹانے کے لیے یہ تیمم کا طریقہ اختیار فرمایا اس انداز میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جنابت کے بعد اگر پانی نہ ملے اور پانی کی تلاش کے لیے نکل نہ ہو تو وضو کی جگہ تیمم کر کے جنابت کی ناپاکی کو گھٹانے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور بعد اگر پانی نہ ملے تو تیمم غسل کے لیے بھی کفایت کرے گا اور اکثریت کی نظر میں یہ ہے کہ پھر ایسے غسل کی کفایت کے لیے تیمم پھر سے کرنا ہوگا امام شافعی کے نزدیک رائے ہے کہ اگر گھر میں پانی نہ ملے اگر ایک انسان گھر میں اور اس کو پانی نہ نہیں اور یہ امکان ہے کہ نماز کے فور تو نہیں اس کے وقت گزر جانے کا امکان ہے تو امام شافعی کے نزدیک یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا معاملہ موجود نہیں حدیث نمبر 226 باب نمبر تین تیمم کرنے والے کا ہاتھوں پر پھونک مارنا حدیث میں اب آپ کو تیمم کا طریقہ پتا چلے گا حدیث نمبر 226 حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے یعنی احتلام ہوا جنابت کی حالت میں ہو گئے آپ میں تو مازنہ نہیں پڑی اور میں نے مٹی پر لوٹ پوٹ ہو کا نماز پڑھ لی تھی پھر میں نے نبی صلی اللہ کی میت میں اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہاں سے تیمم کا طریقہ اخذ کیا جا رہا ہے دونوں صحابہ اکرام کو جنابت کی نابا کی لاحق ہوئی دونوں کے لیے غسل لازم تھا پانی میسر نہیں تھا حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کو یاد دل آرہ کہ آپ نے نماز نہیں پڑی نماز نہ پڑنے کا تصور ویسے صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں تھا آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر نماز اس وقت نہیں پڑی تو اس سے پانی نہ ملنے پر نماز نہ پڑھنے کا تصور اور جواز اخذ نہیں کیا جا سکتا نماز کو جمع کرنے کا تصور سفر میں موجود ہے این ممکن ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نماز اس لیے نہ پڑی ہو کہ پانی ملے حسل کر کے پاکی حاصل کر کے تو پھر نماز جمع کر کے ادا کی جائے گی تو لہٰذا حضرت عمر بن یاسف نے دوسرا طریقہ اپنا آیا جس کی عقل کو جو طریقہ مناسب لگا اس نے وہ اپنا لیا حضرت عمر بن یاسف نے کیا کیا کہ زمین میں لوٹ پورٹ ہونے لگ حضرت عمر کا زمین میں لوٹ پورٹ ہونا ان کی اس حوالے اور اس خیال سے تھا کہ جیسے جنابت کے بعد گسل کیا جاتا ہے تو اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے پر پانی پہنچے تو ان کی تیموں میں بھی یہ لازم ہے کہ گرد یا مٹی جو ہے وہ بھی جسم کے ایک ایک عز اور حصے کو پہنچے تو اس بات کا احتمام کرنے کے لیے وہ اچھی طرح سے زمین میں لوٹے آپ دیکھیں کہ ان کو تحارت کی کتنی زیادہ خواہش اور تحارت کا یہ کتنا زیادہ احتمام کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو یہ سوچ ہے تو ہم زمین میں لوٹنے کو تیار ہو جائیں لیکن پاکی اور تحارت کی حص اور خواہش اتنی زیادہ تھی کہ یہ سوچا بھی نہیں بس چیز جس کا وہم آیا جو چیز لگی اس کو کر ڈالا میرے میرے اور آپ کی لئے کوئی رسول ہے کہ بس اوقات اگر کسی موقع پر ہمیں سے اُلجن کا شکار ہو کہ اس وقت فوری طور پر حدیث کا کوئی حوالہ یا کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی علم کا ذریعہ ہمارے پاس موجود نہ اور اس وقت اگر ہم فوری حالت شبہ میں پڑ جائے نا تو اپنے عقل کے مطابق ایک کام کر لیں لیکن جو ہی پھر کسی عالم کے ساتھ کسی کتاب کے ساتھ کسی حدیث کا حوالہ ملے تو اپنی علم کی کمی کو انڈو کر کے اپنے صحیح رویے کو بھی اپنانا ہے اور اپنی علمی کمی کو دور بھی کرنا ہے تو بہرحال عزت عمار جوہین نبی صلی اللہ علیہ 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 صحیح طریقہ بتا دیا اصول تعلیم کا کیا ہے گویا دعوت تبلیغ کا ایک اصول کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر کوئی غلط کام کوئی غلط عمل کرتا ہوا نظر آئے یا کسی غلطی کا تذکرہ کرے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے اس کا مزاق نہیں اڑانا اس کی تنقیت نہیں کرنی اس کو ارے بے وکوف ارے احمق ارے جاہل اس قسم کی باتیں کہہ کہہ کر تانی بھی نہیں دینے نہ نہ ہے یہ ہے وہ کا وزا ہو رہا ہے آپ نے زمین پر مارے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ گویا تیم کے وقت ضرب صرف ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے لگائی جائے گی ضرب آپ نے ایک دفعہ لگائی دو بار نہیں ضرب ہاتھوں دونوں سے لگائی جائے گی لیکن ایک دفعہ لگائی جائے گی ضرب لگانے کے بعد آپ نے نفخہ اپنے پھونک ماری کہیں پر نفخہ کے الفاظ ہیں اور کہیں پر تفلا جھاڑا یا پھونک ماری کے الفاظ ہیں گویا ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی یا ایک دفعہ جھاڑا جائے گ اور پھر آپ نے مسہ کیا اپنی چیرے لیکن ضرب ایک دفعہ ہے پھونک مارنا اور جھاڑنا دونوں ہاتھوں کا ایک دفعہ ہے مسہ پہلے چیرے کا اور پھر ہاتھ کا لیکن مسہ بھی صرف اس ہاتھ کا ایک دفعہ ہے مسہ کی ترتیب البتہ کچھ معاملات میں فرق ہے قرآن میں مسہ کی ترتیب پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ لیکن قرآن میں بھی تذکرہ ایک بار ہی ہے اس حدیث میں اور اس واقعے میں مسہ کی ترتیب پہلے چہرہ اور ہاتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور احادیث میں مسہ کی ترتیب میں پہلے ہاتھ اور چہرے کا تذکرہ بھی موجود ہے گویا دونوں کے بعد پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کا مسہ اور یہ ایک ہی بار ہوگا مزید یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں چہرے کے ساتھ سر اور کانوں یا گردن کے مسہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور ہاتھ کے ساتھ بازو کونی وغیرہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور پاؤں رہی ہے اور جو ہیں وہ کتنی بار ہیں وہ بھی واضح طریقے سے پتا چل رہی ہیں تو سم اب کر لیجئے پھر پروسس کیا ہوگا ایک دفعہ مٹی پر دونوں ہاتھ مارنا ایک دفعہ پھونک یا جھاڑ نا اور ایک دفعہ چہرے کا مسہ کر کے ہاتھوں کا مسہ کر لینا اور بس یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے علاوہ بھی میں نے جن چیزوں کو مسہ کرنے کا تصور آپ کو حدیث کے حوالے سے سمجھایا تھا وہ جو جل کا راکھ نہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی مسہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ زمین جس میں شور ہو خار والی بھی یہ مسہ کیا جا سکتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن کے نزدیک تیمم کرنے کے بعد ایک شخص باج جماعت نماز کی امامت بھی کروا سکتا ہے کوئی مکمل پاکی اور طہارت کا طریقہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے باب نمبر چار پاک مٹی مسلمان کا وضوح ہے اور اسے پانی کے بدلے کافی ہے حدیث نمبر ٹو ٹو بہت طویل سا لمبا سا واقعہ پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کی حدیث کی جو شرعہ ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے حضرت عمران بن حسین قضائی رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز سفر میں تھے کویا صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت سفر حدر صبح شام دن رات ہر وقت جیسے کہتے ہیں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنا پسند فرمارے اور اختیار بھی کرتے ہیں اچھا ہم سفر میں تھے اور رات بھار چلتے رہے کتنی مشکت ہے کتنی محنت ہے کتنی جفا کشی ہے اور کتنی تھکاوٹوں کی نیندوں کی قربانیا نظر آتی ہیں حیات طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام بچوں سے الگ اور نیند جیسی محبوب چیز کی قربانیا دیتے ہوئے نظر آتے اللہ ہمیں نمون سیکھنے کی توفیق فرمائے ساری رات بھر چلتے رہے پھر جب آخر شب ہوئی تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے بشری تقاظوں کے مطابق انبیاء کو بھی ان کے کے نزدیک اس وقت کی نیند سے زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی ہے اس سے سوئے کہ آفتاب کی گرمی ہی سے بیدھار ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ رات کی آخری تہائی کی نیند ہے نا یہ بہت زیادہ گہری نیند ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ لوگ تو اتنی ساری رات کا سفر کر کے سوئے ہیں اتنے لمبے سفر کے بعد تو ویسے سارا دن بھی سفر ساری رات بھی سفر ان کے لئے تو بہت ہی تھکاوٹ ہوگی ہوگی ان کو تو ویسے ہی گیری نیند آئی ہوگی لیکن سہرہ کے سفر میں ایک خاص خصوصیت بھی ہوتی کہ کچھ لوگ آپ کو سائنٹیفک جانتے ہو تو آپ کوئی پتہ ہے کہ سہرہ اور ڈیزرٹ وہ ابتدائی رات میں بہت گرم ہوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بہت تھنڈی ہوا بھی تھنڈی چننل لگتی اور زمین بھی تھنڈی ہو جاتی تو لہذا ظاہر اور اسی لئے اس وقت کا اتنا زیادہ عجر بھی رکھ دیا گیا کوئی نیند سے میٹھی نہیں ہوتی ایسے سوئے کہ آفت آپ کی گرمی ہی سے بیدار ہوئی جب تھنڈک تھی جو سو گئے آپ جب گرمی ہوئی تو پھر جا گئے سب سے پہر جس کی آم کھلی وہ فلان شخص تھا کہ ہوتالہ ان بیدار ہو کر یہ حالت دیکھی جو لوگوں پر تاری ہے تو وہ دلیر آدمی تھے یعنی حق پرست تھے اور دیکھیں کتنی حکمت سے جگانے کی کوشش کی انہوں نے با آواز بلند تکبیر کہنا شروع کر دی اونچی آواز میں ازان دینی اور اللہ اوپر کا کلمہ بلند کر دیا یہاں پانی کے نہ ہونے کا بھی تذکرہ کی اور اپنی پریشانی کے مت تذکرہ کی آپ نے ورمایا کچھ حرج نہیں یاد رکھئے کہ بھول چوک خطا اور نسیان پر معاخضہ نہیں ہے شب محراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو توفے دیئے گئے تھے ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اگر بھول جائیں خطا سے یا بھول چک سے اگر کوئی کمی کتائی ہوگی تو اس پر معاخضہ نہیں ہے اس پر پکڑ بھی نہیں اور اس پر گناہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ لوگ دانستہ تو نہیں سوتے رہتے تھے تھکاوٹ ہوئی تھی آپ نے یہی پر یہی پر ہی نماز ادا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا آپ نے یہاں سے کوچ کا حکم کیوں دیا شرعہ میں اس کی دو حکمتیں جو ہیں وہ سمجھائی گئی ہیں ایک تو یہ یہاں پر پانی میسر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو تلاش کرنے کی لحاظ پانی ملے گا وہاں پر وضو کر گسل کی ضرورت ہے وہ گسل کر کے نماز ادا کرے گا اگر ایک جگہ پر قیام کی جگہ پر سفر کی جگہ پر گھر آپ سفر میں ہیں یہاں پانی میسر نہیں ہے آپ نے کوچ کا کہا تا کہ امکان ہو کہ پانی مل گیا یا میسر آگیا تو وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی کہ شرعہ میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے پیام کی بجائے کوچ شیطانوں کے اوپر دے دی اتنے بڑے گروہ کو سارے کے سارے گروہ کو غافل کر دیا تو یہاں پر شیطان کا حملہ بڑا کاری ہوا تھا تو اس جگہ پر بیٹھنا جہاں شیطان کا حملہ ہوا تھا آپ نے یہاں سر اٹھ جانے کا طریقہ اختیار کیا تو جہاں پر شیطان کا حملہ ہو شیطان کی اکساخٹ ہو شیطان ایک جگہ اگر غالب آگیا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا بہتر تھا اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کی قرآن نے بھی دکھا ہے اگر تمہارا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں قرآن یا اللہ کی ایک اور واقعہ بھی تو آتا ہے وہ واقعہ عفق بس مستلق سے جب انسار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو مومنوں میں جب جھگڑا ہوتا تو کس کو پسند ہوتا ہے اور کس کی فتنے پر ہوتا شیطان کے فتنے پر ہوتا تو آپ صلی اللہ جہاں شیطان کے وسوسیں آنے لگیں فتنے آنے لگیں شیطان غالب آنے لگے جس جگہ پر وہاں سے اٹھ جانا اور وہاں سے منتقل ہو جانا ایمان کی حفاظت اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کرو اب تھوڑی ہی دور مسافت کے بعد آپ اترے وضو کے لیے یہ قضا نماز سفر میں ادا کی جا رہی ہے گویا قضا اور قصر نماز میں جماعت اور ازان کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک شخص کو گوشہ تنہائی میں بیٹھے دیکھا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی آپ نے بہت جماعت نماز ادا کروائی اور نماز اسلام پھینے کے بعد آپ نے کیا دیکھا ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت جماعت نماز ادا نہیں کی تھی کیا کہا پیچھے جہاں لا حرجن تھا آپ نے نماز ادا کہہ دیا تھا یہاں پر لا حرجن نہیں تھا آپ نے اس کو فوراً اس کے نماز نہ ادا کرنے کی وجہ دریافت کی کہ تو نے ہمارے ساتھ بہت جماعت نماز جب ہو رہی تھی تو نماز کے ساتھ ادا کیوں نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نمونے دیکھئے سب سے پہلا آپ اپنے محول اور گردو پیش کی کتنی خبر گیری کرتے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بصیرت اور بینائی کتنی زبردست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محول اور گردو پیش نہیں اپنے صحابہ اکرام کی کتنی خبر گیری اکاؤنٹیبلیٹی اور چیکنگ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ پھر اپنے ساتھیوں اپنے ساتھی مسافروں میں سے کہیں صرف نماز ہی نہیں باجماعت نماز کی کمی کو ہائلائٹ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں ایک فرد کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو چھوڑا نہیں گیا اگنور نہیں کیا گیا اس کو یہ بھی نہیں کہ اس کو قابل ذکر نہ سمجھا گیا اس کو ہائلائٹ کیا ہے امت کے مردوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس میں مرد بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لئے حاصل نہیں ہوتے محبت کا سب سے طریقہ بہترین تربیت کا طریقہ بہترین تذکیہ کا طریقہ بہترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہے ہیں جہاں ایک مرد یا جہاں ایک شخص نماز نہیں پڑھا یا مرد باجماعت نہیں پڑھا اس کو اگنور نہیں کیا گیا اس کو قابل ذکر ان امپورٹن چیز نہیں سمجھا گیا اس کو ترک نہیں کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے لیکن پوائنٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے دانے تشنے نہیں دیے جائیں گے ڈانڈ ڈپکان نہیں ہوگی فوری کسی کو بیٹھا ہوا دیکھے جھاڑ پونچ مار پیٹ گالی گلوچ نہیں کی جائے گی پہلے وجہ پوچھی گئی کہ ظاہر ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھا کوئی وجہ ہوگی فوری طور پر بدگمانی سختی درشتی ہارڈنس کرٹیسزم تنقید مزات لانتان نہیں ہے وجہ پوچھی گئی اگر کہیں کوئی عمل میں کسی کی کتاہی نظر آتی ہے تو فوراں اس کے اوپر تاری نہیں ہو جانا ہے پہلے وجہ دریافت کریں بدگمانی سے بچنا بھی بہتر ہے کیونکہ بات بدگمانیاں گناہ کے حد تک ہیں آپ نے وجہ دریافت کی کتنا تو حمل بھی ہے کوئی جلدبازی نظر نہیں آرہی وجہ دریافت کی اور وجہ دریافت کرنے پر جب وجہ پتا چل گئی تو صحیح طریقہ ایک آر وزا کر دیا یہ ہے میری اور آپ کی دعوت کا طریقہ عملی کمی کتاہی پر دیکھنے پر اگنور نہیں کرنا لیکن دیکھنے پر اعراض بھی نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ کمی کتاہی خطا بشری تقاضوں کے مطابق ہو گئی تو بدگمانی کرنے سے پہلے اس کی وجہ پوچھنی ہے روٹ کاؤز تک جانا ہے اور پھر کاؤز کی اصلاح کا طریقہ اس کا مشورہ دینا ہے اللہ اتنی حکمت سے اتنے تحمل سے صبر سے بردباری سے اور صحیح احقامات کی روح سے تعلیم اور تبلیغ کی ہمیں توفیق اتا فرما دے اور اللہ یہ سنت کے نمونے گہرائی سے سیکھنے اور اپنانا ہمارے لئے آسان کر دے آپ نے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑی اے فلان شخص تیرے لئے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کونسی چیز رکاوٹ بن گئی دیکھا بارجماعت نماز کتنی اہم ہے اس نے عرض کیا میں جمبی ہوں اور پانی موجود نہیں تھا آپ نے فرمایا تجھے پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا گویا تیمم غسل کے لئے بھی کفایت کرتا ہے اور ہر حال میں سفر میں بھی اور ہر مقام میں کفایت کرتا ہے وہ تجھے کافی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی یعنی یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد پھر سفر شروع ہوا تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی آپ اترے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے اس پر وہ دونوں روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر پانی کی دو مشکوں کے درمیان بیٹھی تھی انہوں نے اس سے پوچھا یہ پانی کہاں ہے اس نے جواب دیا یعنی پہلے تو رائٹ پر پوچھا تم لے کے آئی ہو کہاں سے ملے انہیں کیا پانا تھا کہاں سے ملے کہ تمہیں پانی کہاں سے ملے اس نے جواب دیا پانی مجھے گزشتا کل اس وقت ملا تھا گویا پانی کتنا دور تھا ایک دن ایک رات کی مسافت پر پانی تھا اب ظاہر ہے پانی کافلے والوں کو ان کے ساتھیوں کو تو سب کچھ چاہیئے تھا اس نے جواب دیا پانی مجھے کل اس وقت ملا تھا اور ہمارے مرد پیچھے آ رہے ہیں یعنی وہ بھی وہیں سے لے کر آ رہے ہیں ان دونوں نے اسے کہا ہمارے ساتھ چل کوئی جبر نہیں کیا کوئی زیادتی نہیں کی کوئی اس کی مشکیں لوٹیں اور اپنی سواری پر نہیں رکھی اس عورت کو اس کی مشکوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا کیونکہ بہتا تھا کہ آپ بڑے حکمت والے ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں کیونکہ یہاں سے اگر سفر کر کے جاتے ایک دن ایک رات تو پھر تو بہت دیر ہو جاتی پریکٹیکل ترین حل انہوں نے کیا کیا اس عورت کو ہی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں انہوں نے کہا تو ہمارے ہم را چل اس نے کہا کہاں جانا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بولی وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے اس نے کہا تھا سوابی سوابی اصل میں عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنا آبائی اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہو اور کسی نئے دین پر قائم ہو گیا ہو تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں سے بہت سے لوگوں کے تو یہ خیال تھا نا کہ اپنے آبائی دین سے مرتد نوزب اللہ ہو گئے تو کہا کہ وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں وہی جسے تو ایسا کہتی ہے کہ مطلب تمہارے خیال میں ایسے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہیں لیکن کتنا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنی ٹولرنس سیکھ لیا نا کہ اس وقت کوئی مار پیٹ کوئی تشدد نہیں ہے چا بس یہ جاہل ہے اس تک اب سے ہی اسی طرح کی ریپوٹیشن پہنچی ہے تو اس وقت درگزر آرزن الجاہلین کا طریقہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جسے تو ایسا کہتی ہے چل تو صحیح آخر وہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا برطن منگوایا اور دونوں پکھالوں یا مشکوں کے مو اس میں کھول دئیے اور پھر اوپر کا مو بند کر کے نیچے کا مو کھول دیا پہلے گویا آپ نے اوپر والے مو سے ایک برطن میں پانی ڈلوایا اور پھر اس کے بعد اوپر والا مو بند کر کے نیچے والے مو کھول دیے پہلے اوپر والا مو کھولا کیوں گیا تھا تاکہ پانی جو برطن میں نکالا جائے اس کو دیکھ لیا جائے کہ پانی جو ہے وہ صاف پی ہے پاک پی ہے گندہ تو نہیں ہے متعفن تو نہیں ہے بدبودار میلہ کچیلہ مٹیالہ وغیرہ تو نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی پہلے اوپر والے مو سے نکالا گیا برطن میں بھرا گیا اس کو دیکھا گیا اور آپ دیکھیں کہ اوپر والے مو سے لگتار اتنے لوگوں کے لیے بننا مشکل ہوتا ہے پھر اوپر والا بند کر دیا گیا اور نیچے والا کھولا گیا تاکہ فریقونٹلی آسانی سے سہولت سے سب پانی لے سکے آپ سمجھ میں آ رہی ہیں نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا مو بند کر کے نیچے کا مو کھول دیا اور لوگوں کو اطلاع کر دی گئے کہ خود بھی پیئیں جانوروں کو بھی پلائیں تو جس نے جہاں خود پیا اور جس نے جہاں جانوروں کو پلائیں یعنی جس جس کو ضرورت ہی سب نے پی لیا بلاخر آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہی اسے بھی پانی کا ایک برتن بھر کر دی گئے دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے غسل کر لو ترتیب پتہ چل رہی ہے اور تیمم کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ تیمم کی مدت صرف تب تک ہوگی جب تک پاک پانی میسر نہ ہو جائے یا پانی کی استعمال کی جو وجہ تھی رکاوٹ کی وہ دور نہ ہو جائے یہ شخص ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی میسر نہیں تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا تیرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ تو تیمم کر لیتا تیرے لیے اتنا بہت تھا لیکن جب پانی مل گیا تو اس ہی شخص کو جس نے پہلے تیمم کی تاقید کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی کا برطن دیکھ کر غسل کی تاقید فرما دی گویا تیمم کی مدت صرف عذر کے ختم ہونے تک ہے اور عذر کے ختم ہونے کے بعد اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کیا جائے گا اور اگر غسل کی طلب ہو تو غسل اگر غسل واجب ہو تو غسل کیا جائے گا یہ تیمم کی مدت عذر کے ختم ہونے پر تیمم کی مدت ختم ہو جاتی ہے پھر ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ جب پانی میسر نہیں تھا انسان بھی پیاسے تھے جانور بھی پیاسا تھا اور ایک شخص کو تیمم کی ہاچت بھی تھی آپ نے کس آرڈر میں کہا یاد رکھئے کہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو جانوروں کو پہلے اور پھر انسان مالک خود بھی ہے جانوروں کے مالک تک کو یہ تاقید کی جاتی ہے اگر اس کا جانور بھی پیاسا ہو اور وہ خود بھی پیاسا ہو تو پہلے اپنے جانور کو پلائے اور پھر خود پیئے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاقید جانوروں کو بھی پلایا گیا انسانوں نے بھی پیا اور پھر اینڈ میں غسل کے لیے پانی دیا گیا پاکی اور طہارت کی اہمیت بہت ہے لیکن پیاسے جانوروں اور پیاسے انسانوں کو پانی پلانا اس غسل کے مقابلے میں زیادہ اہم تھا پہلے پینے کے لیے پانی استعمال کیا گیا پیاس بجھانے کے بعد اگر پانی بچتا ہے تو پھر غسل کیا جائے گا ابتدام میں غسل نہیں کیونکہ غسل کے لیے تیمم کافی ہو سکتا ہے تیمم کافی ہو گیا اب اگر انسانوں کی پیاس بجھانے کے بعد پانی بچا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غسل کے لیے پانی جو ہے یہ میسر کر دیا اب یہ سارا پانی جو ہے وہ اس کا بٹوارہ ہو رہا ہے پینے والے پی رہے ہیں جانور بھی پی رہے ہیں لوگ بھی پی رہے ہیں غسل کے لیے بھی دیا جا رہے ہیں اور وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے وہ بیچاری کہاں سے اٹھا کے لائی تھی اور اب وہ دیکھ رہی ہے کیسے بھر بھر کے ڈول میرے نکالے جا رہے ہیں وہ منظر دیکھ رہی ہے اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اللہ کی قسم پانی یہ راوی قسم تھا رہے ہیں اللہ کی قسم پانی لینا بند کیا گیا تو ہمارے خیال کے مطابق وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھریوی تھی جب اس نے جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا یہ موجزہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عارضی سے موجزات دیئے گئے تھے اور یہ وہی موجزات ہے ان اللہمہ صابرین جب صبر سے لوگ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر جمع رہتے ہیں تو پھر اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو لوگوں نے کھجور اٹا ستو اکٹھے کرنے شروع کر دیئے یہاں تک ایک اچھی خاصی مقدار ان کے پاس جمع ہو گئی اور جمر شدہ سامان کو انہوں نے کپڑے میں بان دیا اور پھر اسے اونٹ پر سوار کر کے وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا اور پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے اسے فرمایا کہ تم جانتی ہو ہم نے تمہارے پانی میں کچھ کمی نہیں کی بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا اور پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس واپس آگئی یہ کیا رویہ تھا پانی تو آپ نے لے لیا تھا اور حالانکہ پانی اس کے باوجود اللہ کے موجزے اور اللہ کے کرم سے کم بھی نہیں ہوا تھا تو بس پھر کیا تھا اس کو دینے کی ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان دیکھیں اس نے وقت بھی لگایا تھا وہ یہاں لائی بھی گئی تھی اپنی مرضی کے خلاف تو لہٰذا آپ کی ذات اقدس کا ایک اگلا نمونہ آپ احسان کرنے والوں کی احسان کا بدلہ دیتے نظر آتے احسان فراموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں نظر نہیں آتے ایک محسن کے احسان کا اطراف کرنا محسن کے مشکور ہونے کا رویہ اور مشکور ہو کے اس کے احسان کا بدلہ دینے کا رویہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے ابھی میں نے پڑھ سوئی آپ کو وہ جو واقعہ بتایا تھا پیشی دفعہ تو میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے محسن نہیں اپنے چچا کے محسنوں اپنے رحم کے رشتوں کے محسنوں کے احسانوں کا بدلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے قرطہ مبارک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مرافقین کے سرطار تو یاد رکھئے گا ایک تو احسان کرنے قصرت سے کرنے کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا احسان جتا کر احسان کو ضائع نہیں کرنا اور احسان کرنے والوں کے احسان کا اطراف کرنا ہے ان کے مشکور ہونا ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کی احسان فراموشی نہیں اس کی احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کے بدلے کے سب کچھ دیا اب جب اپنے گھر والوں کے پاس پاپس آئی اب چونکہ ظاہر ہے وہ روکی گئی تھی نا تو وہ دیر سے پہنچی اس لئے انہوں نے پوچھا کہ فالا عورت تجھے کس نے روک لیا تھا اس نے کہا مجھے تو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے تم بے دین کہا تم لوگ بے دین کہتے ہو اس نے ایسا ایسا کیا یعنی اس نے ساری سٹوئی سنوائی اللہ کی قسم جتنی لوگ اس آسمان اور اس زمین کے درمیان ہے اور اس نے اپنی درمیان والی شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا ان سب میں وہ سب سے بڑا جادو کر رہے ہیں یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے اتنا پانی نکالا گیا نا اور پھر مشکیں پہلے سے زیادہ بھری تو اس نے تو یہ گواہی دینی تھی نا اس میں وہ سب سے بڑا جادو کر رہے ہیں یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے یہ ہیں وہ اخلاق اور یہ وہ احسان کے نمونے جو اثر کرتے ہیں نا یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا یعنی یہ اس نے اپنی فیملی کو اور اپنے قبیلے والوں کا آپ کا تعریف کروا دیا اس کے بعد اگلی رودات پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس عورت کے عرد جو مشک آبات تھے ان پر تو وہ حملہ آور ہوتے تھے کہ یہ مدنی دور کا واقع ہے نا کہ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ واپس پہنچ گئے تو یہ سارے کے سارے قبیلے کس کے تھے مشکین کے تھے نا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اپنے دین سے یہ مرتد ہو گئے نا تو لہٰذا جو ارد گرد مشکوں کے قبیلے ہیں یہاں پر مسلمانوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے کیوں یہ وہ احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے دیکھ لیجئے پانی لیا اور پانی ختم بھی کوئی نہ کیا پہلے سے زیادہ پانی واپس لوٹا دیا لیکن پھر بھی احسان ہے ہم اپنے رویہ تو دیکھیں کیا ہم اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک اتنا درگزر اتنی ٹولرنس اور اتنا خوبصورت عمل کا رویہ روا رکھتے وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے آخر کار اس نے ایک دن اپنے قوم سے کہا میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑتے ہیں کہ ہر طرف جو حملہ کرتے ہیں تم پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی ہے اس نے بھی کیا کیا اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی احسان کو پہچان لیا یاد رکھیے گا مسلمانوں کے طریقے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں تو لہٰذا اس نے بھی احسان کو محسوس کرتے ہیں کہ تمہیں یہ دانستہ چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے وہ جو چھوٹا سا پانی کا کام ان کا کیا تھا نا یہ اس کے بدلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اخلاق کا تعریف ہو گیا موجزہ وہ پہلے دیکھ چکی تھی اب اخلاق کو اس نے پہچان لیا تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے اس طرح دل مائل ہو گیا تب انہوں نے اس کی بات قبول کی اور وہ مسلمان ہو گئے یاد رکھے گا اسلام بزور شمشیر نہیں آپ کے اخلاق آپ کے احسان اور آپ کے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پہلات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین اخلاق کے ساتھ اس دین کی دعوت اس کی تبلیغ میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا ملد انکر رحمہ انکا انتو وحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقفر کا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العز تیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین